نمسکر دوستو سواگت آپ کا ایک ماری فیڈ سے ہمارے چینل سلسل گانی وز بھیان میں تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک بے حدی ہی گمکاری روٹ کے بارے میں جس کا نام ہے گاوہ تو ہمارے یہاں باگیچی میں کل گاوہ کے چار پلانٹ ہیں اور چاروں کے چاروں الگ لگ ورائٹیز کی ہیں تو سب سے پہلے جو گاوہ کی ورائٹی میں آپ کے سامنے پیش کرنے یہاں رہا ہوں یہ ہے ایل فورٹی نائن ایل فورٹی نائن سے اگر مطل بجانے تو لکھناو فورٹی نائن اس کو کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ لگ بگ لاسٹ یئر میں نے لائیا تھا یہ ہوتی کلچر کی نرسری سے لائیا تھا جو کی گورنمنٹ سبسیدائیز ہوتی ہیں لوکل زون نرسری ہوتی ہیں وہاں سے نہیں لائیا تھا میں نے کافی امدہ اور جبردست فروٹنگ اس کی اس وقت پہلی فروٹنگ پر ہی اس نے اپنا کمال دکھا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کافی جبردست اس پہ دس بارہ پیسیس لگے ہیں گابا کی جو کی زبردست اور کافی ہیلڈی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ تو یہاں پہ ٹوٹلی پک چکے ہیں تو آج ہم جیسے کی بتایا ہے کہ چار پیڈ ہم اس وقت ہمارے یہاں باگیچے میں اس وقت امروڈ کے ہیں تو سب سے پہلے ایل فورٹی نائن کی ورائٹی کے بارے میں جو آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا یہ سب سے زبردست ورائٹی ہے دوستو امروڈ کے فائدے اگر ان کی بات کریں تو آپ سب کو بتا ہے جو عمروڈ کا فل ہے جو بیٹیمین سٹی اور پٹاشیم سے کافی بھرپور رہتا ہے یو کی ہر قسم کے پیشنٹس کے لیے کافی حد تک یہ جنکاری فل مانا گیا ہے تو دوستو جیسے گی ہم آہ ایل فورٹین آنی گوا کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس کے فروٹنگ کی اگر آپ پہچان اس کی سب سے جو بہترین طریقہ ہے کہ اس کا جو فروٹنگ ہے آپ تیک سکتے ہیں ایک دم سے گرنش یالو اس کا کرلہ رہا ہے وہ ایک دم سے چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہوا آپ کو اگر میں تھوڑا سا جون کر کے آپ کو یہاں سے دکھانا چاہوں گا تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ایک دم سے گریمش یلو کلر کا فروٹ ہے یہ پک چکا ہے ایک کم سے بہتر اندری کے کا یہ پہلی فروٹنگ ہے اور رہی بات اس کے فروٹ کی تو اس کا فروٹ اندر سے اگر جب ہم کٹیں گے تو یہ کافی ملکی وائٹ سویٹ پلپ آپ کو دیکھے گا اور سرفیس کی بات کریں تو تھوڑا سا اس کا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا سرفیس کافی آپ کو رکھ ملے گا تو شیل جو ہے اس کا کافی فیرلی ٹھک ہے اور سیڈز ہو اس کے کافی سافٹی سیڈز لٹ آف پلپ سیڈز اس میں آپ کو بلکل کم ماترہ میں دکھائی دیں گے اور یہ ایل فورٹی نائن ورائٹی جو ہے بسیکلی یہ مہاراشترا اور اندر قدیش میں کافی پر چلیتا ہے کافی پاپلور ہے وہاں پہ لیکن یہ پہلی فروٹنگ ہے اس کی ایل فورٹی نائن گاو باگی جو کی آپ دے سکتے ہیں ایک دم سے پک چکا ہے یہاں پہ اور جیسے کہ میں نے بتا ہے آپ کو گرینش یلو کلر کا اس کی آوٹی کورنگ ہے چھوڑا سا رف سرفیس ہے اس کا اندر سے ایک دم سے ملکی وائٹ سویٹ پر دیکھے گا آپ کو تو کافی سارے اس میں سوٹس اسوار اس میں لگے ہوئے ہیں آپ دے سکتے ہیں ہاں پہ خیل پر ٹی نائن پیڈ کے پاک کی حرم باگ کریں تو یہ کن گرو اپ ٹین میٹرز ان ہائٹ لیوز اس کی جو ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ ان سے اوول شیب میں ہیں باقی امروز کی پیڑوں کی تنا اس کی لیف بلکل بھی نہیں ہیں ان کی شیپ ایک دم اوور ٹائپ کی ہے اور ڈاک گرین کلر کی اس کی لیف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لپ ان کا کافی گلوسی ہے اور فلاورز تو جیسے کی باقی چیڑوں کی طرح وائٹی اس میں ہے اور اس میں کافی فرگرنس ہلکی ہلکی آپ محسوس کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے ساتھ اس گوہ فروٹ کے بہت سارے بہت سارے اگر این آنا چاہیں تو یہاں پہ پورا دن نکل جائے گا پلیکن فیل بھی ہم جو اس کے میلی بینفیٹس کے بارے میں تھوڑا سا روشن ڈالیں گے سب سے پہلے دوستو یہ کانسپیشن کے لیے بہدی زبردست اوشنی کے روپ میں اس کو جانا جاتا ہے کانسپیشن ساتھ ایک دم سے یہ برام بان کے طور پر اس کو یوز کی جاتا ہے دوسرا دوستو اگر اس کو ہم کھانے سے پہلے کھائیں میلز کی پہلے کھائیں تو یہ کافی اچھا ہے ہمارے جو الڈیل کو الڈیل کے لیے تو اس کے لیے کافی آئیڈل ہے یہ اور اچھا ڈیل کے لیے کافی آئیڈل ہے جیسے کی آپ سب جانتے ہیں اس میں فائبر کی ماترہ تو اتنم سے کافی پائی آتی ہے اس گروہ کے فروٹ میں تو ڈائیسٹنگ سسٹم جو ہے ہمارا اس کے لیے کافی گنکاری ثابت ہوتا ہے یہ فروٹ تو یہ ایسے کی میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ اگر ہم اس کو میل کے پہلے استعمال کریں تو it helps to lower triglycerides and bad cluster levels in our blood while raising good cluster levels at the same time جس کو ہم ایچڈیل بھی کہتے ہیں تو اسی طرح سے کافی گنکاری اوڈا یہ ایل فورٹی نائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی خوبصورت روٹی کی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی ابھی صورت سے وہ یہاں پہ بارش ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگرم سے اگرم سے فریش جو پانی کی بوندے اس پرک کے اوپر پڑی ہیں اگرم سے جس لائک ڈائیمنڈ یہ دکھ رہا ہے ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسے کی آپ کو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ ایل فورٹی رنگ کی ورائٹی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں جس کی بہد ہی جیلڈن کے معاملے میں اس کی کافی ہائی جیلڈ پلانٹ کے روح میں اس کو مانا جاتا ہے یہ فرسٹ پروٹن ہے اس کی پتیاں اس کی اور کلر کی تو چلتے چلتے میں آپ کو ایک بار پھر سے اس پلانٹ کی میں اس جس لاسٹ ڈائیر اس کو لائیا تھا اور آپ دے سکتے ہیں اس کا ٹرنک اس کا بڑھنا بڑا ہوا ہے نہیں ابھی مین سٹمس اس کی ٹو سٹمس میں کلی ہوئی ہیں لیکن فروٹن کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خافی اچھی فروٹن یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کو جبردست کرنیش جیلو کرر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فروٹن ہوا ہے تو جیسے کی یہ پہلا فل ہے تو اس کو سب سے پہلے میں ایشور کو ارپیت کروں گا پرساد کے روپ میں تو اس کے بعد ہم اس کو اپنے یوزر پر لائیں گے تو ایک بار پھر سے اگر آپ کے گھر میں بھی گوہ کا پودا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آج ہی لائیں کیونکہ گوہ کا فروٹ جو ہے یہ ہماری امیلیٹی بوسٹن کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے ڈائریہ کافی ڈائریہ اگر کسی کو ہو تو اس کے لیے بھی کافی کارگاہ سے مانا جاتا ہے اور دیکھا ہے تو یہ ویٹ لس کے لیے کافی پرموٹ ٹین فروٹ ہے اور سکن ہیلس کے لیے جیسے کی آپ کو پہلی بتایا یہ ہمارا ڈیل لورنگ کے لیے کافی کی گلتاری ثابت مانا جاتا ہے بلڈ پریشر ہمارا ریگولیٹ کرتا ہے اور بہت سارا جو ڈائیشنز کے ریگارڈنگ میں نے آپ کے پہلے بھی ڈسکس کیے تو آشاہ کرتے ہیں آپ کو کچھ ہے کچھ اس ویڈیو میں سے اتنے کوئی ضرور ملا ہوگا دوستو اگر ہماری ویڈیو میں کچھ صدار کی ضرورت ہے تو پیپائی کومنٹ بکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تو اس کے بعد یہ تھا ایل فورٹی لائن تو نیکس ویڈیو میں ہم دوسرے ویڈیو کے مارے میں ڈسکس کریں گے چلیے تب تک کے لیے دنے بعد اب اپنا خیال رکھیں ہمیشہ عشور کو یار رکھیں اور خوش رہیں سوست رہیں مست رہیں دنے بعد